بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبد و ایہاک نستعیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا طبیب حقیم مقاس امید کرتا ہوں آپ سب خیجت سے اور اللہ کی امان میں ہوں گے آج کا ٹاپک فیمیل یعنی شادی شدہ خواتین سے متعلق ہے انفرٹیلیٹی یعنی بانچپن ایک عام سی بیماری بن چکی ہے عورتوں میں تقریباً دس فیصد خواتین کسی بھی طرح کی انفرٹیلیٹی یعنی بانچپن کو فیس کرتی ہیں اور فیمیل کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ انفرٹیلیٹی یعنی بانچپن کی وجوہات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں شادی کے بعد مرد، عورت، گھر اور فیملی کی سب سے بری خواہش اور خوشی اولاد ہے آج جس ایشو اور بیماری پر ڈسکشن کریں گے وہ ہے فیمیل کا پریگنٹ نہ ہونا یعنی حمل کا نہ ٹھہنا آج کی ویڈیو میں بہت اہم سوالوں کے جوابات بھی دیں گے جو کہ ایسی خواتین سے متعلق ہیں جن کے ابھی شادی نہیں ہوئی اور اکثر غیر شادی شدہ خواتین ان کے گھر والے سوال کرتے ہیں سوال کے جواب کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیں انفرٹیلیٹی یعنی بانچپن کیا ہے جبکہ ایک سال تک حمل کی مکمل کوشش کی جا رہی ہو اور اولاد نہ ہو تو ایسی صورتحال میں مرد یا عورت میں انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے یعنی کہ اولاد نہ ہونے والے ایک یا کئی سبب مرد یا عورت میں سے کسی ایک یا پھر دونوں میں بھی پائے جا سکتے ہیں میڈیکل ریسرچ کے مطابق 33% تک مردوں میں کسی بیماری کی وجہ سے یا بانچپن یا انفرٹیلیٹی کے وجہ سے اولاد نہیں ہوتی اسی طرح عورتوں میں بھی 33% ریشو ہے کسی بیماری یا پھر بانچپن یعنی انفرٹیلیٹی کی جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی اور 33% کیسز میں دونوں مرد یا عورت میں کسی بھی طرح کی بیماری یا پھر کوئی بھی وجوہات جو کہ معلوم نہیں ہو سکتی اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی یعنی کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا پھر بھی اولاد نہیں ہوتی مرد میں انفرٹلیٹی کے کافی ایشیوز پر میری پہلے ہی ویڈیو موجود ہیں اور ویڈیوز میں کافی تفصیل سے علاج بھی ذکر کر چکا ہوں اگر آپ میں سے کسی فیمیل کے ہزبنٹ کو ایشیو ہے تو یوٹیوب سے جا کر میل انفرٹلیٹی کی ویڈیوز دیکھ لیں اور علاج کے لیے نسخہ بھی تیار کر کے استعمال کروائیں یا اپوائنٹمنٹ کے لیے جو نمبر دیا ہے اس پر رابطہ کر لیں جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں میں پرگننسی یا حمل نہ ٹھینی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور بعض اوقات تمام ٹیسٹ ایلٹرسون کروا کر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایشیو نہیں ہے تب کیا میڈیسن یا دوا استعمال کی جائے کہ حمل ٹھہر جائے میرے ساتھ رہیے ویڈیو دیکھتے رہیں میں انشاءاللہ اس کے متعلق آزمودہ علاج جریبوٹیوں پر مبنی نسخہ بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ اس کے کھانے سے ضرور اولاد ہوگی انشاءاللہ اور ساتھ روحانی علاج بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ دوسرا اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ اگر مرد بالکل ٹھیک ہے تو عورت کو کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے کہ معلوم ہو جائے کہ اولاد کیوں اور کس وجہ سے نہیں ہو رہی ویڈیو دیکھتے رہیں ہم عورتوں میں اولاد نہ ہونے سے متعلق تمام سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور علاج بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ ایک سوال عام پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کپل یعنی شادی شدہ جورے کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو کتنی دیر بعد چیک اپ یا پھر ٹیسٹ وغیرہ کروائے جائیں یا پھر میڈیسن استعمال کی جائے اس کا جواب یہ ہے کہ میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک سال پرگننسی کی کوشش کی جائے کہہیے لیکن اگر کسی کپل کو کسی وجہ سے اولاد کی جلدی ہے جیسے ایسے مرد جو ملک سے باہر رہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد حمل ٹھہر جائے ایسے افراد اگر چاہیں تو اپنا اور اپنی وائف کا جلد اولاد نہ ہونے کی صورت میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں وہ علاج کے لیے کوشش کرنا بالکل درست ہے انفرٹیلیٹی یا حمل نہ ٹھہنے کی عورتوں میں کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ذکر کرتے ہیں پہلے میڈیکل وہ جوہات ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ یوٹرس میں کسی بھی طرح کا ایشو ہو جیسے پولیپس مطلب کہ کسی بھی طرح کے غیر ضروری ٹیشوز کا یوٹرس میں پیدا ہونا فائبرائیڈز یعنی کہ ایسی بیماری جس کے ذریعے رحم میں غیر معمولی طور پر کچھ اجسام بن جاتے ہیں بہت سے خواتین میں کوئی علامات ظاہر نہیں کرتے لیکن کچھ خواتین میں ان کے وجہ سے مہواری زیادہ آنا یا درد کے شکایت ہو سکتی ہے پچاس سال کے عمر کو پہنچنے والی نوے فیصد خواتین میں فائبرائیڈز موجود ہوتے ہیں لیکن صرف کچھ خواتین ہی ان کی علامات سے متاثر ہوتی ہیں دوسری بنیادی وجہ فلوپین ٹیوبز میں کسی طرح کی پرابلم کا ہونا جیسے پیلوک انفلیمیٹری ڈیز جس کو پی آئی ڈی بھی کہتے ہیں تیسری بنیادی وجہ خواتین میں حمل کے نہ ٹھہینے میں آویلیشن میں کسی طرح کی پرابلم کا ہونا آویلیشن کہتے ہیں آوریز سے ایک یعنی انڈو کا نکل کر فلوپین ٹیوبز میں داخل ہونا تاکہ مرد کا سپرم عورت کے ایک کے ساتھ مل کر اولاد کا حصول ممکن بنا سکے آویلیشن کے جو دن ہیں وہ پیریڈرز یعنی مہواری کے سٹارٹ سے گنے جاتے ہیں یعنی مہواری کے سٹارٹ ہونے سے بارہ یا پندرہ دن ہو سکتے ہیں اگر ان دنوں میں ہم بسری کی جائے تو اولاد کا حصول ممکن ہو سکتا ہے انشاءاللہ اویلیشن میں جو پرابلمز ہو سکتی ہیں ان میں ایک یعنی انڈو کا نہ نکلنا یا ہارمونز کا ٹھیک نہ ہونا خوراک کا متوازن نہ ہونا تھائرائیڈ کا انبیلنس ہونا سٹریس لینا ایسے خواتین جو ہر وقت سوچتی رہتی ہیں کہ کب بچہ ہوگا میں کب پرگنٹ ہوں گی اور لوگ مجھے باتے کرتے ہیں سب پوچھتے ہیں کہ تمہیں بچہ کیوں نہیں ہو رہا تو عورت اس کنڈیشن کو لے کر سٹریس میں آ جاتی ہے یا پھر مرد ساتھ نہیں دیتا یا پھر مرد کی جوب یا روزی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو اسٹریس کی بنیادی وجہ بنتا ہے جس کے وجہ سے اولاد نہیں ہوتی پیچوٹری گلینڈز بھی اویلیشن میں پرابلم کی وجہ بنتا ہے اور ابھی وجوہات ہو سکتی ہیں اویلیشن میں پرابلم کی چوتھی وجہ اوٹو میں بانچپن یا اولاد نہ ہونے کی جو کہ بہت اہم ہے ایک جس کو بیزہ یا پھر انڈا بھی کہتے ہیں اگر ایک کا سائز چھوٹا ہو یا ابو نارمل ہو یا ایک کی کوالٹی ٹھیک نہ ہو تو اولاد کا حصول دشوار ہے اب تک جو میں نے وجوہات ذکر کی ہیں یہ میڈیکل وجوہات ہیں جس کے وجہ سے عورت کو حاملہ ہونے میں مشکل پیش آتی ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کن خواتین کو حاملہ ہونے یعنی پرگنٹ ہونے میں پریشانی ہو سکتی ہے یہ ایسی وجوہات ہیں جو کہ عورتوں میں اولاد نہ ہونے کے رزق کو برہاتی ہیں جیسے عمر کا زیادہ ہونا ہارمون ایشیوز کسی بھی طرح کا ابنورمل ڈسچارج جیسے لیکوریا وغیرہ لیکوریا کے لیے میری لیکوریا والی ویڈیو ضرور دیکھیں انشاءاللہ ہر طرح کی ابنورمل ڈسچارج سے ازادی مل جائے گی مٹاپا لاغر یعنی کمزور بہت دبلہ ہونا بہت وردش کرنا کہ باڈی فیٹ بہت کم رہ جائیں انڈومیٹریوسس کا ہونا یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں رحم کی اسطر سے ملتے جلتے ٹیشو دوسری جگہوں پر بھی بڑھنے لگ جاتے ہیں جیسے بیزادانی اور فلوپین ٹیوب وغیرہ میں سسٹ وغیرہ کا بننا فلوپین ٹیوبز یا پھر یوٹرس کا یا پھر اووریز کی ساخت کا ابنورمل ہونا مہواری کا بے قائدہ ہونا پروپر نہ آنا ایک بنیادی وجہ ہے حمل نہ ٹھہرنے کی مہواری کی بے قائدگی کا بہترین علاج یوٹیوب پر اپنی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں جس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے اور میرے چینل حقی مقاسی بھی جا کر بیس ٹریٹمنٹ آف ار ریگولر پیریڈ دیکھیں انشاءاللہ کسی بھی طرح کا مہواری میں ایشو ہوگا ریزول ہو جائے گا انشاءاللہ ٹیومر کا ہونا آٹو ایمیون ڈس آرڈر یعنی قوت مدافعت میں کسی طرح کی خرابی کا واقع ہونا کسی بھی طرح یوٹرس میں انفیکشن کا ہونا پیقوس یعنی پولیسسٹک آوری سینڈرم یہ بھی ایک ہارمونل ڈس آرڈر ہے جو کہ حمل نہ ہونے کی وجہ بنتا ہے پری میچور آورین فیلئر جس کو پی او آئی بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں آوریز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں سموکنگ کرنا ایسی خواتین جو حمل میں پیچیدگیوں یا پھر اسقاط حمل سے گزری ہوں اور خطرناک میڈیسنز کا استعمال کیا ہو وہ بھی کسی طرح انفرٹلیٹی کا شکار ہو سکتی ہیں اگر کسی خاتون کو ماضی میں اکٹوپک ٹیوبل حمل ٹھہرا ہو جس کی وجہ سے یوٹرس میں کسی طرح کا کوئی ایشو آ گیا ہو ایسی حالت میں بچہ پروپر جگہ پر پروان نہیں چرتا بلکہ کسی اور جگہ جیسے فلوپین ٹیوبز میں نشونمہ پانے لگتا ہے جس کی وجہ سے فلوپین ٹیوبز ڈیمیج ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں دوبارہ حمل کے چانسز کم رہ جاتے ہیں بہت اہم سوال ایسے خواتین سے متعلق ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور اکثر غیر شادی شدہ خواتین ان کے گھر والے سوال کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہے تو کیا ایسی صورتحال میں کس عمر تک اولاد ہو سکتی ہے یا پھر عمر کا زیادہ ہونا انفرٹیلیٹی کا سبب تو نہیں بنتا غرض اس طرح کے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں جس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کی عمر محدود رکھی ہے اور اسی محدود عمر میں ہمیں برہاپا بھی آتا ہے ریسرچ کے مطابق تقریباً ہماری ایوریج ایج ساٹھ ستر سال ہے صرف اس لئے اللہ کریم کے بنائے ہوئے اصول جس میں بچپن جوانی اور برہاپا شامل ہے اس کے مطابق جوانی کے آخری ایام تک بہ آسانی اولاد کا حصول ممکن ہے اور جوانی کے آخری ایام چالیس سال کے قریب ہیں اس لئے کوشش کیجئے بچیوں کی جلد شادی کیجئے اللہ کریم تمام غیر شادی شدہ اور رشتوں کی منتظر بچیوں و خواتین کے لئے نیک رشتوں کا سبب پیدا فرمائے آمین اب سوال یہ ہے کہ عمر کس طرح انفرٹیلیٹی اور بانچپن کا سبب بن سکتی ہے اس میں بنیادی وجوہات میں ایگ یعنی انڈو کی مقدار کم ہو جانا بہت سے ایگ ابنارمل کرومسومز پیدا کرنے لگ جاتے ہیں تیسری بنیادی وجہ جسمانی اور ذہنی صحت کا متاثر ہونا خواتین میں اولاد نہ ہونے کی جتنی بھی وجوہات ذکر کی ہیں یہ تمام معلوم کیسے ہوں گی کہ کس وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی تو غور سے سمجھ لیجئے کہ ہارموز وغیرہ کے لئے بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں یورٹرس اور فلاپین ٹوبز وغیرہ کو چیک کرنے کے لئے کہ اس میں کوئی ایشیو تو نہیں ہے اس کے لئے پیلیوک الٹرسون کیا جاتا ہے اور ایگ سائز وغیرہ دیکھنے کے لئے بھی الٹرسون سے ہی مدد لی جاتی ہے لیکن اس کا ٹائم جو ہے ایگ سائز چیک کرنے کی کوالٹی کیسی ہے اور اس طرح کا الٹرسون عموماً مہواری کے تیسری دن کیا جاتا ہے اگر کسی طرح کی فلاپین ٹیوب میں بلاکیج وغیرہ ہو تو اس کو جاننے کے لئے ایک قسم کا ایک شرے کیا جاتا ہے جس کو ایچ ایس جی کہتے ہیں بلاکیج جانچنے کے لئے سرویکس یعنی یورٹرس میں ایک قسم کی دوا داخل کی جاتی ہے جو کہ بلاکیج کا بتاتی ہے فیمیل انفرٹیلیٹی کی دوسری وجوہات جاننے میں لیپروسکوپی ٹرانس ویجنل الٹرسون اور سلائن سونو ہسٹیریوگرام جو کہ فائبروائیڈ یورٹرس کی ابنورمیلٹی وغیرہ کو معلوم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے الحمدللہ فیمیل کی انفرٹیلیٹی پر تفصیل سے ڈسکیشن ہو گئی باقی فیمیل میں انفرٹیلیٹی کی تمام وجوہات ذکر کی ہیں ان تمام وجوہات کے جو بھی میڈسن ہوگی وہ میں انشاءاللہ جلد نئی ویڈیوز میں ذکر کرتا رہوں گا آپ میری یوٹیوب چینل کے ساتھ جرے رہیے اور چینل کو سبسرائب لازمی کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں چلیے اب علاج ذکر کرتے ہیں یہ جو میں علاج ذکر کرنے لگا ہوں اگر مرد اور عورت بلکل تندرست ہوں اور ان میں کسی بھی طرح کا کوئی ایشو یا انفرٹیلیٹی کی کوئی وجہ بھی نہ ہو تو خواتین بہنیں جو ان اس کا ذکر کر رہا ہوں وہ استعمال کریں اور ان کے ہسمن شوہر خوات میرے یوٹیوب چینل سے اولیگو سپرمیاں والی ویڈیو میں جو دوائیں ذکر کی ہیں وہ بنا کر استعمال کریں ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں دیکھا جا سکتا ہے یا پھر حکیم اقاس کے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اولاد حاصل ہوگی اولاد صالح حاصل ہوگی اب نسکہ نوٹ کر لیں میری بہنیں بہر کی داری تازہ حاصل کر لیں پیپل کی داری تازہ حاصل کر لیں دونوں کو مٹی سے اچھی طرح صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد پچاس پچاس گرام بہر کی داری اور پیپل کی داری کا صفوف بنا لیں اور اس میں سو گرام مصری امدہ شامل کر لیں اور اس کا بھی پاورڈر بنا لیں تمام اجزاء یکجہ کر لیں صبح نہار مو اور شام پانچ بجے ایک ایک چائے والا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور جو میں نے ویڈیو میں اولیشن ڈیلز کا ذکر کیا ہے اس میں ہم بستر ہوں انشاءاللہ ضرور اولاد حاصل ہوگی انشاءاللہ اور مرد بھی فرٹیلیٹی کے لیے میرے یوٹیوب چینل سے فرٹیلیٹی اور اولیگوس پرمیے والی ویڈیو سے میڈیسن بنا کر استعمال کریں اور خواتین کو اگر کسی طرح کا کوئی مہواری یا لیکوریا کا ایشو ہے تو ڈسکرپشن یا پھر میرے چینل حقیم قاس سے ویڈیو دیکھ کر وہ دوائیں بھی ان دوائوں کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ شفا ہوگی دوا کھانے سے پہلے اور بعد میں درود پاک ضرور پرہا کریں روحانی علاج کے لیے دونوں مرد اور عورت ان آیات کو ہر نماز کے بعد ضرور پرہا کریں انشاءاللہ ضرور اولاد حاصل ہوگی ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ دونوں آیات کی تلاوت کریں اول آخر درود پاک ضرور پرہیں آیات نوٹ کر لیں پہلی آیت سورة الانبیاء کی آیت ایٹی نائن ہے ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین دوسری آیت ہے سورة الصافات کی آیت ہنڈرڈ ربی حبلی من الصالحین دعا ہے کہ اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائیں صدقہ جاریہ سمجھ کے اس پیغام کو عوام الناس تک پہنچائیں اگر کوئی سوال ہو کومنٹ بوکس حاضر ہے کومنٹ کریں میں ضرور آنسر کروں گا اگر کومنٹ کرنے میں کوئی مشکل ہو تو میرا ویڈس ایپ نمبر آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ویڈس ایپ کریں میں ضرور رپلائے کروں گا اس کے ساتھ ہی آپ کا طبیب حقی مقاس آپ سے اجازت چاہتا ہے اور نیکس ایپیسوڈ میں ایک نوئی ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خوشیہ نصیف فرمائے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے آمین والسلام